موسیقی گورنر پنجاب بلیگو رحمان کی طرف سے حمزہ شہباز اور چودی پرویز علیہ صاحب کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے جس کے اندر ان سے کہا گیا ہے کہ جناب آپ دونوں حضرات یعنی قائد ایوان اور قائد حجب اختلاف دونوں کی طرف سے نگران سیٹ اپ کے لیے تین تین نام بھیجے جائیں جو ایک آئینی تقاضہ ہے تاکہ نگران سیٹ اپ کی تشکیل کے عمل کا بازابطہ طور پر آغاز کیا جائے جس پر چودی پرویز علیہ صاحب اور عمران خان صاحب کی آج رات زمان پ پارک میں ملاقات ہونی ہے جس کے اندر وہ جو تین نام پرویز علیہ صاحب کی طرف سے بھیجوائے جانے ہیں وہ فائنلائز ہو جائیں گے اور وہ چلے جائیں گے گورنر صاحب کے پاس جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے چونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں حمزہ شہباز صاحب اور وہ اس وقت لندن میں موجود ہیں پاکستان ابھی واپس آنے کا ان کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تو اس سیچویشن کے اندر جو حمزہ شہباز صاحب ہیں ان کی طرف سے کون سے نام جائیں گے اور مسلم لیگ نون نے اس کے پر کیا مشاورت کی ہے اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ سامنے آئی ہے اور مسلم لیگ نون کے جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون اس مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بنے گی یعنی یہاں پر کون ہوگا نگران وزیراعلا پنجاب اس میں اس عمل کے اندر بھی مسلم لیگ نون شریک نہیں ہوگی مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی نام نہیں دیے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودی پرویز علیہ صاحب یا عمران خان صاحب کی طرف سے جو نام دیے جائیں گے اس میں سے کسی ایک بندے کا بطور کیر ٹیکر چیف منسٹر انتخاب کیا جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون وہ شاید وہ تمام تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہے کہ جناب وفاقی حکومت کسی نہ کسی طریقے سے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوگی اور اگر اثر انداز ہوگی تو عمران خان صاحب کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ جناب مجھے انتخابات میں ہرانے کے لیے دھانلی کی گئی ہے یا اس نگران سی تب کو کسی نہ کسی چکر کے اندر طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اس سیچویشن کے اندر جس طرح میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ مسلم لیگ نون اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی وضع حکمت عملی سامنے نہ آنے سے ایک نئی گو مگو کی کیفیت خود مسلم لیگ نون کے اندر پیدا ہو گئی اور کل جس طرح یہ خبر سامنے آ رہی تھی جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جناب نواز شریف صاحب نے فوری طور پر وطن واپسی سے انکار کر دیا ہے ان کی پارٹی لیڈرشپ نے ان سے کہا کہ جناب تو سی واپس آجو ان نے کہا نہیں نہیں میں نہیں آنا اور اس کے اوپر پھر سوشل میڈیا کے اوپر میمز کا سلسلہ شروع ہو گیا بہت ساری میمز بنی ایک میم مجھے یاد آئی جو میں نے دیکھی تھی اس کے اندر یہ کہا اس میم کے اندر یہ بات لکھی کہ میں تھے اپنی ماں دے مرندے نہیں آیا تھے اپنی پارٹی دے مرندے میں کتے آنا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا تاثر بھی جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے کہ نو شریف صاحب وطن واپس نہیں آ رہے البتہ جو خبر سامنے آئی ہے ان کی واپسی کے حوالے سے وہ تو یہی بات کی جاری ہے کہ پہلے مریلے میں مریم نواز صاحبہ واپس آئیں گی اور وطن واپسی کے اوپر وہ ایک اپنی رپورٹ مرتب کریں گی پنجاب کی پولیٹکس کی اوپر وہ یہ دیکھیں گی کہ جناب یہاں پر کیا گنجائش بن رہی ہے مسلم لیگ نون کو کس طرح کی چیلنجز کا سامنا ہے اور اگر اس کے بعد ان کی یہ رپورٹ گئی جو ہے نواز شریف صاحب کے پاس کہ جناب تو اسی وطن واپس آ جو تاڑے بغیر ساڑا گزارا نہیں تو اس صورت کے اندر نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے ادروائز وہ لندن میں ہی قیام کریں گے اب یہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اور اس کے بعد نگران سیٹ اپ کے اندر مشاورتی عمل کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ تو اس نے بھی اسی تاثر کو تقویت جو ہے وہ مل رہی ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ کچھ زیادہ طول پکڑے گا اور اس کے لیے کچھ وجوہات ہیں جس کا تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر ایک اجلاس ہوا تھا اور وہ اجلاس تھا مشترکہ مفادات کانسل کا اور اس اجلاس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ بیس سو تئیس کے جو انتخابات ہوں گے وہ نئی مردم شماری جو ڈیو ہو چکی ہے اس کی روشنی میں ہی کیے جائیں گے اور نئی مردم شماری جو ہے اس میں ٹکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا اور ڈیجٹل مردم شماری کی جائے گی اور اس مردم شماری کے اندر جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے یعنی اوورسیز پاکستانیز ان کو بھی گنا جائے گا اور ان کی جو گنتی ہوگی اور جن جن حلقوں میں ہوگی کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کیا جا چکا ہے اور جسٹس افتخار چودی صاحب جب چیف جسٹس تھے تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد مسلسل حکومتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے قانون سازی قانون سازی کرنے کا ذکر کرتی رہی لیکن عملی طور پر ابھی بھی اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ نہیں ملا اور عمران خان صاحب نے اپنے دور کے اندر اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ دینے کے حوالے سے ذکر بھی کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جناب ان کا ووٹ ہم ہر صورت میں شمار کریں گے جب انہوں نے وہ الیکٹرونک ووٹنگ میشینز کے حوالے سے قانون سازی کی تھی اب اس سیچویشن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ جناب نئی مردم شماری کے بغیر اور نئی حلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات نہیں کرائے جا سکتے یہ ایک آئینی ضرورت ہے آئینی تقاضہ ہے اور ہم آئینی تقاضے سے باہر نہیں جا سکتے اب اس سیچویشن کے اندر اگر یہ جو اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور نبے دن کے اندر انتخابات کرانا یہ بھی ایک آئینی تقاضہ ہے یعنی دونوں صورتوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان دو آئینی تقاضوں کے درمیان آکے پھس گیا ہے اور اس سے باہر نکلنے کا ابھی کوئی راستہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کے طویل ہونے کے امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بات جو ہے وہ اس وقت زیر گردش ہے کہ جناب پورے ملک میں انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں گے چاہے وہ جو ہے مئی میں ہوں چاہے وہ جا کر ستمبر اکتوبر میں ہوں الیکشن جب بھی ہوں گے وہ ایک ہی ٹائم پہ ہوں گے اب اس وجہ سے اگر ہم یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی پالوسی کا سامنے نہ آنا یا واضح طور پر اس بات کا اظہار نہ کرنا کہ جناب ہم نے پنجاب کے انتخابات کو کیسے لڑنا ہے یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جس کی اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک اجلاس ہوا ہے لندن میں اور آج کا جو ڈان اخبار ہے اس میں اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ بھی جو ہے انہوں نے اس کے اندر شامل کی ہے ڈان کی ویب سائٹ کیو پر بھی یہ خبر موجود ہے اس کے میں جو اس اجلاس ہے اس اجلاس کے اندر یہ اس ڈان نے رپورٹ کیا ہے کہ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کو پنجاب میں انتخابات کی تیاری کرنے کا آرڈر دیا ہے یقینی دور پر انہوں نے یہ کہہ نہیں ہے کہ جناب الیکشن کی تیاری کرو یہ تو وہ نہیں کہہ سکتے انتخاب ہو رہے ہیں تو اسے کار جا کے سونجاؤ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کے لیے نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے اب اگر پارٹی کی طرح سے یہ بات سامنے آئے کہ جناب ہم تو تیار ہیں تو اسی تیار ہوگے نہیں تو یہاں پر آکے ایک جو ایک نئی سیچویشن ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر مجھے اس طرح لگ رہا ہے مسلم لیگ نون کی جو صفے ہیں وہاں پر ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک عجیب سی کیفیت ہے جس کو ہم مایوسی بھی کہہ سکتے ہیں جس کو ہم ایک لا تعلقی کی کیفیت بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو رد عمل جس طرح سے ایک پلٹیکل ایکٹیوٹی یا ایک پلٹیکل ورکر کی طرف سے رسپانس سامنے آتا ہے اس رسپانس کی بہت حد تک کمی نظر آ رہی ہے اور اس صورتحال میں اگر نوازشیف صاحب یا مریم صاحبہ دونوں پاکستان نہیں آتے آ کر لیڈ نہیں کرتے تو ایک عجیب و غریب سیچویشن ڈیولپ ہو جائے گی اور اگر وہ واپس آ بھی جاتے ہیں اور وہ نتائج جس کا جس کے توقع کر رہی ہے مسلم لیگ نون کے ان کے آنے سے ٹیبل ٹرن ہو جائے گی تو اس سیچویشن میں بھی اگر ان کو وہ نتائج نہیں ملتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوازشیف صاحب اور مریم صاحبہ کا جو ایک پلٹیکل سفر ہے اس کے آگے بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان لگ جائے گا یعنی یہ جو سیچویشن ہے یہ بہت ہی زیادہ اس وقت پی ٹی آئی کیلئے تو شاید اتنی زیادہ نہ ہو تشویشناک لیکن مسلم لیگ نون کے لیے یہ معاملہ اس وقت بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے اس صورتحال میں جو ایک ڈیویلٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ نوازشیف صاحب کی طرف سے عام انتخابات کے حوالے سے جو رائے دی گئی ہے اس پر ان کا یہ ماننا تھا جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوا اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے لیے ایڈوائس گئی کہ جناب میں الیکشن کرانے کے لیے کسی بھی صورت میں الیکشن کرانے کے لیے میں تیار ہوں اور میں نے پچھلے سال اپریل میں بھی یہ بات کی تھی کہ جناب آپ نے امران خان کو نکال دیا ہے اب آپ الیکشن میں جائیں لیکن آپ نے الیکشن میں جانے کی بجائے حکومت میں رہنے پر ترجیح دی اور نتائج آپ کے سامنے ہیں اب بھی میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ کو انتخابات میں جانا چاہیے اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اس حوالے سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان کو بھی قائل کیا جانا چاہیے کہ وہ عام انتخابات کے لیے راضی ہو جائیں تاکہ سندھ اسمبلی ٹوٹ جو اور پورے ملک میں ایک دفعہ ہی انتخابات ہو جائیں اب اس سیچویشن کے اندر پھر شباز شریف صاحب نے رابطہ کیا آصف علی زرداری صاحب سے اور آج لاہور میں آصف علی زرداری صاحب کی شباز شریف صاحب کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ملاقات ہونے جا رہی ہے اور اس ملاقات میں شرکت کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی لاہور پہنچ رہے ہیں اب اس ملاقات سے پہلے کل بلاول ہاؤس لاہور بیریئر ٹاؤن میں ایک جو پیپلز پارٹی کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے خاص طور پر پنجاب کی اس نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں آصف علی زرداری صاحب نے جو پنجاب کی قیادت ہے اس سے یہ جو پنجاب کی الیکشنز ہیں اس حوالے سے رائے پوچھی ہے اور ان سے پوچھا کہ جنب دوستو ساڈلی کو گنجائش بن رہی ہے یا نہیں بن رہی اور اگر بن رہی ہے تو وہ کون کون سے ہلکے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کریں اور وہاں پر جو امیدوار ہیں ان کا تائین کریں تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں اور اس کے ساتھ کل کے اجلاس میں اس بارے میں بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا جائے گا اور اس میں جو پارٹی قیادت ہے اس سے اس بارے میں رائے لی جائے گی کہ جناب عام انتخابات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا ہمیں فوری طور پر عام انتخابات میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اور اگر جانا چاہیے تو اس کے لیے آپ کے پاس کون کون سے دلائل ہیں اور ان دلائل کی روشنی میں ہم کون سا لاحے عمل اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ اب موجودہ حالات میں اس والی جو چیز ہیں اس کو ہم زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ اگر انتخابی محول بن جاتا ہے اور نگران سیٹ اپ آگے نہیں بڑھتا کسی بھی وجہ سے چاہے وہ سپریم کورٹ کر ڈسین ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس صورت میں الٹیمٹلی ہمیں انتخابات میں جانا پڑے گا اور اگر انتخابات میں جانا پڑے گا تو اس کے لیے ہمیں اپنا ہوم وقت کمپلیٹ کرنا پڑے گا اور اگر ہم اپنا ہوم وقت کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں پھر فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور جو لٹمس ٹیسٹ ہو رہا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا کراچی حیدر آباد اور دادو میں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ پیپلز پارٹی اس وقت اپنی جو پوزیشن ہے اس کو کس حوالے سے لے رہی ہے کیونکہ اب بلدیاتی انتخابات برپور کوشش کی گئی کہ اس کو روکا جا سکے رک نہیں پائے انتخابات ہو رہے ہیں آلڈو کے ایم کیو ایم نے جو ہے وہ آخری وقت پر اس انتخابی عملت کا حصہ بننے سے معذرت کر لی اور انہوں نے اس ان الیکشنز کا بائیکارٹ کر دیا جس کے بعد پھر یہ والا تاثر ایک مرتبہ پھر ڈیولپ ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے بلکہ کل مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ انٹریویو میں بھی عمران خان صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے کہا جناب میں نے تو اپنا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اب باری ہے شہباز شریف کی کہ شہباز شریف بھی اسی پلسرات سے گزرے یہی امتحان دے اور اگر اس میں کامیاب ہو جائے گا تو پھر دیکھیں گے کہ ہم نے اگلی سٹریٹیجی کیا بنانی ہے آلڈوگ انہوں نے اس بارے میں بہت زیادہ رائے دی ہے کہ جناب میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے اب اس کے لیے ان کو یہ جو تاثر ہے ان کے ذہن میں یہ کیسے ڈیولپ ہوا کسی طرف سے ان کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اگر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے صدارتی حکم آ جاتا ہے اور ایمکیو ایم ان کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیتی تو پھر ایک مشکل سیچویشن بن جائے گی آلڈوگر ایمکیو ایم کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے بائیکارٹ کرتے ہیں لیکن ہم حکومت کا حصہ رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس والی گیم ہے یہ کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوگی لیکن امپورٹنٹ کوئسٹن وہی ہے کہ آگے بڑھنے کا اب راستہ کیا ہے کس طریقے سے یہ جو اس وقت ایک میسی سیچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اس میسی سیچویشن سے آگے بڑھنا ہے دو آپشنز ہیں اس وقت میری نظر میں یا تو پنجاب کے اندر اور اگر خبر پختونخواہ اسمبلی ٹوٹتی ہے جس کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ جناب پنجاب کی اسمبلی کا جیسے ہی نوٹفیکشن ہوگا کے پی کے اسمبلی کو بھی ڈیزولف کر دیا جائے گے لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ابھی ہفتہ دس دن دیکھیں گے اور اس کے بعد کے پی کے اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ کریں گے اور یہ ہفتہ دس دن اس وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کون سی ڈیولپنٹ ہوتی ہے کیا نگران سیٹ اپ بنتا ہے بنتا ہے تو اس کے اندر کون کان آتا ہے یہ اسمبلی کی تحلیل چیلنج ہوتی ہے اگر چیلنج ہوتی ہے تو سٹے آڈر آتا ہے نہیں آتا اس قسم کی چیزیں ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں صوبوں کی اسمبلیاں ڈیزولف ہو جائیں اور ایمکیو ایم اور جو ساری ایمکیو ایم کہہ رہا ہوں اگر پاکستان طریقہ انصاف نیشنل اسمبلی کی ایک سو تئیس سیٹوں پر اسطیفے بھی دے دے تو اور وہ اسطیفے جا کے سپیکر کے سامنے اس کی منظوری بھی دے دے تو ایک محول سا تھوڑا سا بن جائے گا اور اس محول کے اندر الیکشنز اگر ہوں گے اور پی ٹی آئی نے جس طریقے سے اب اپنا ایک پبلک تاثر ایک ایسا بنا لیا ہے کہ جناب امران خان تھا اس وقت بہت طگڑا ہے انہوں ٹائے نہیں جا سکتا ہے مقابلے میں کوئی بندہ نظر نہیں آرہا نا دیکھیں اگر ایک نیریٹیو بنتا ہے اور اس کا کاؤنٹر نیریٹیو آتا ہے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب مقابلہ ہوگا اب ایک بندہ اکیلہ میدان میں کھڑا اکی بڑکیں لگائی جائے بولی جائے تقریریں کرتا جائے اور سامنے سے اس کا جواب نہ آئے اس کے کسی مخالف کی طرح سے جواب نہ آئے تو یہی تاثر بنے گا یا رہا ہے بندہ مدانچ کھلوتا ہے اے تقڑا ہے کھلوتا ہے اپنی بات کر رہا ہے دوسری طرح سے جواب نہیں آرہا ہے دوسری طرح سے خموشی ہے تو اس کا جو بول رہا ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرے گا کہ دیناب میری گلدہ ہے جواب کوئی نہیں یہ اب خموش ہوں کہ بیٹھے ہیں یہ درے ہوئے ہیں یہ سہمے ہوئے ہیں اور یہ سیچویشن اس وقت تک موجود رہے گی جب تک سامنے سے جواب نہیں آئے گا اب چونکہ سامنے سے جواب نہیں آرہا لہٰذا عمران خان ہی کم جو موقف ہے وہ میڈیا پر آرہا ہے اور میڈیا پر آگے لوگوں کے ذہنوں تک جا رہا ہے اور اس سیچویشن میں اگر دوسری طرف سے جواب نہیں آئے گا جس طرح سے میں بار بار اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے یعنی نوازشیر صاحب کی طرف سے مکمل خموشی ہے مکمل خموشی ہے کوئی ان کی طرف سے ہوں ہاں نہیں آرہی کوئی وہ نہیں بتا رہے کہ جناب ہم نے الیکشن لڑیں گے تگڑے ہو کے الیکشن لڑیں گے ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے ہم نے اپنا ہوم وقت کے آغاز کر دیا ہے ہم نے لسٹیں منگوالی ہیں میں ڈیلی بیسز پر جو ہے وہ اب میڈیا ٹاک کروں گا میں جلسے کروں گا جلسوں سے خطاب کروں گا میں آ رہا ہوں پاکستان اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی بڑک بازی کی حد تک تو بات ہو سکتی ہے نا لیکن بڑک بازی کی حد تک بھی بات نہیں ہو رہی ابھی تک یہ تین دن گزرنے کے بعد بھی مریم نواز کی وطن واپسی کے حوالے سے تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا کہ وہ انہوں نے کعبہ نے اور اگر آنا ہے تو آ کے انہوں نے پنجاب کے اندر کیا کرنا ہے اس حوالے سے بھی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب اگریشن ہے اور دوسری جانب خموشی ہے دعوے آپ بے شک مرضی کر لیں کہ جانب پنجاب ہمارا کلہ ہے لیکن جب تک آپ کلے کو فتح کرنے کے لیے اتریں گے نہیں جب تک ایک بندہ حملہ کر رہا ہے اور وہ کلہ فتح کرنا چاہ رہا ہے آپ کلے میں موجود ہیں آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے اس کے حملہ کو پسپا کرنا ہے اس کو پیچھے دکیلنا ہے اپنی جورسڈکشن سے اس کو نکالنا ہے تو آپ کو بھی اسی اگریشن موڈ میں اس لڑائی کے موڈ میں آنا پڑے گا جب تک آپ اس اگریشن موڈ میں نہیں آئیں گے اس لڑائی کے موڈ میں نہیں آئیں گے آپ مخالف کو پیچھے نہیں دکیل سکتے اب اس سیچویشن میں آپ پر حملہ ہو رہا ہے اور آپ پیچھے 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 ہٹتے چلے جا رہے ہیں یا صرف اور صرف یوں ڈھالوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ حملے روک رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے جب تک جواب نہیں آئے گا تب تک یہ سوال اٹھتے رہیں گے اور سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے تو پھر اس کو کمزوری سے تعبیر کیا جائے گا اور جب کمزوری سے تعبیر کیا جائے گا تو پبلک پرسیپشن جس طریقے سے ڈیولپ ہوگی اس پبلک پرسیپشن کو آپ پھر کسی بھی طریقے سے آپ اس کا کوئی کاؤنٹر اس کو نہیں کر سکتے اور جب آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے تب آپ کے پاس آپشنز محدود ہوتے چلے جائیں گے اس وقت سارے کا سارا جو دباؤ ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اوپر ہے میں پرٹیکلر مسلم لیگ نون کا لفظ اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ اصل لڑائی ہونی پنجاب میں اصل لڑائی تو پنجاب میں ہونی ہے نا اور اگر پنجاب میں لڑائی ہونی ہے تو پھر اس عمل کا آغاز ہو رہا چاہیے کم از کم کچھ پلٹیکل ایکٹیوٹیز ہوتی نظر آنی چاہیے کوئی جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے کوئی انٹری ہونی چاہیے کوئی علیم خان کی طرف سے انٹری ہونی چاہیے کوئی چودوی سرور کی طرف سے انٹری ہونی چاہیے کوئی نون لیگ کی طرف سے انٹری ہونی چاہیے کچھ چار طرف سے عمران خان صاحب کے اوپر حبلہ ہونا چاہیے لیکن حبلہ کسی طرف سے نہیں ہو رہا اکلہ عمران خان نے بولی جا رہا ہے ہر روز وہ میڈیا ٹائم کیپچر کرتے ہیں اور اس سیچویشن میں جو پبلک پرسیپشن ہے وہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے حق میں جا رہی ہے اور اگر مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اس طریقے سے ہتیار پھینکے جس طریقے سے انہوں نے یہ حیران کن اقدام کیا ہے کہ ہم نے اس مشابرتی عمل کا حصہ نہیں بننا اگر اس طریقے کے حیران کن اقدامات کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب کے اندر ریلیونٹ ہو جائیں گے تو میرا ایک خیال ہے کہ یہ ایک اہم کانا سوچی ہو سکتی ہے اور اس کے نتائج بھی جو نکلیں گے وہ شاید ان کے لیے کچھ زیادہ فیوریبل نہیں ہو سکتے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ